اسلام علیکم سیاست اور معیشت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مزمیل اسلم صاحب اور اندلیب عباس صاحبہ موجود ہیں ابھی تھوگی دیر قبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور جو تحریک انصاف کی طرف سے اسد عمر صاحب نے پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کے لیے جو درخواست دیت ہوئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے یعنی کہ الیکشن کا کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تو میں اندلیب عباس صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں اور آگے آپ دیکھتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے شکریہ ڈاکٹر تسلیم ہم نے رکھا لے یہ بڑی جائم بات ہے کہ ابھی ابھی کورٹ نے آرڈ کیا ہے ابھی کہ اس فیصلے کے اندر قانونی اور آئینی اور کوئی فیصلے کی گنجائش سچی بات ہے نہیں ہے بکوز یہ ایک اس میں کوئی بہام نہیں تھا اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل جو آئین کا ہے کہ not later than 90 days یعنی آپ ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی 90 دن سے اوپر نہیں کر سکتے اور اگر آپ کریں گے تو آئین توڑنے کے مترادے پہ لیکن پہلے آپ کو پتا ہے دھائی بجے یہ فیصلہ آنا تھا ہم بیٹ کر رہے تھے پھر ساڑھے پانچ بجے ویٹ کر رہے تھے تو وہ دس بجے میرے خالہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنا شو شروع کریں تو وہ فیصلہ سنائیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے ایک اچھی چیز اس پر اپنے ملک کو سنا رہے ہیں کیونکہ اس میں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ بلیف جو ایک ہے کہ جی اس سسٹم ابھی بھی چلتا ہے عدالتیں ہماری ابھی بھی صحیح پیسے دیتے ہیں اور انسان ابھی بھی مل سکتا ہے یہ امید رسٹور ہونا بہت ضروری تھا نمبر وان نمبر ٹو آئین اگر چلا گیا آئین اگر توڑا گیا تو پھر تو سمجھیں ملک ٹوٹ گیا تو یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک تقویت دینے والی ہمارے لیے بات تھی کہ آئین ابھی بھی سپریم ہے اور ہمارے ادارے سوچی جو ہمارے معزز جد صاحب ہیں اور قانون کی بیسس پائن کی بیسس پر فیصلے لینے کے لیے تیار ہیں اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو پتا چل گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ مسلط حکومت ہے یہ ناجائز حکومت ہے یہ غیر قانونی حکومت ہے اس لیے قانون توڑتی ہے یہ آئین توڑتی ہے اور اس نے اپنی ملی بھگت ساری ملا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے بلکہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزارت دفاع وزارت خزانہ سب نے کہہ دی ہے جی ہاتھ اٹھالی ہے ہم کہہ دی ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں یہ بہت بڑا کلیر ان کی ان کا ماسک جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا ہے تو وہ جو ایک فلم کے طور پہ جی میں الیکشن نہیں کراؤں گا میں الیکشن نہیں کراؤں گا وہ جو مولا جٹ والا ایک گنڈا سا انہوں نے عوام کے سروں میں رکھا ہوا تھا نا وہ چلا گیا اور میرا یہ سوارت جو ہے ضرور کہ یہ جو ان کا اتنا بڑا نیرٹیف تھا پی ڈی ایم کا ووٹ کو عزت دو وہ آج ووٹ کو ذلت دو میں تبدیل ہو گیا اور قوم یہ ذلت تہی برداشت کرے گی قوم اپنے ووٹ کے ذریعے ان سے بدلہ لے گی اچھا انگلی میں ایک بات بولوں یہ جو ہے نا دو چیزیں انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے تو سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن اگر فنڈ نہیں ہے نا تو یہ سارے کمیشنر اور جتنا عمل ہے ان کی تنخواہے بند کریں ان کا کام الیکشن کرانا ہے سب سے پہلے تو جب فنڈ نہیں ہے تو پھر تنخواہے بند کریں ان کی نمبر ایک نمبر دو اگر فنڈ نہیں ہے تو پھر خان صاحب کے ریکویسٹ کریں ایک ٹیلی تھون کروا دیتے ہیں ان کو فنڈ بھی جبا کر کے ہم دے دیتے ہیں لیکن الیکشن تو نوے دن میں ہی ہوگا اس سے بات باہر نہیں جائے گی بات یہ صرف بدنیتی تھی ان کی میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں دس ہزار ارب سے زیادہ وفاقی حکومت کا بجٹ ہے دس ہزار ارب اور یہ جو پنجاب کا بجٹ دھائی ہزار ارب سرپر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورے الیکشن تو یہ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں یہ ڈرامے بازیاں ہوگی پرانی اور ہماری میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں دل جا رہا ہے بولنے کا 90 day is a red line اور اس کے باہر اگر گئے تو پھر جو ہے یہ تمام وہ چیزیں ہوں گی جو آئین توڑنے سے آئین توڑنے والے سے لگتی ہیں بلکل آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خرچ کے لیے مطلب الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو کابینہ کا سائز ہے وہ سنچری سے اوپر جا رہا ہے سنچری کروس کر لیا انہوں نے اور بیرونی دوریں جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں یہ فنڈز بھی دے رہے ہیں تو ان سب میں پیسے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو کوئی یاد نہیں آتا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فنڈز کی کمی ہے تو مزمیل صاحب اسی سے ملا ایک اور سوال پوچھتی میں آپ سے کہ جیسے یہ اگر جی آپ اندلیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بس بھائی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے وہاں زلزلہ آیا اور یہ اپنی پوری جس کو کہتے ہیں نا پکنک باسکٹ بنا کے وہاں ان کو در جا رہے تھے سارے کہ چلو جی ٹرکی کا ایک اور ٹور ہو جائے گا پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی بھائی تو پیسے امداد میں دو کہ تمہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ پلیس مات آئیں ہم بہت بزیر مزی کی بات بتا ہوں ائرپورٹ چلے گے وہ ٹینٹوں کے ساتھ تصویر کچھانے یہ ایاز سادیک وہ پجاب کا جو وزیرحالہ نام مجھے نہیں پتا کیا نام ہے نکوی جو ہے تصویریں گھجارے اور شہمان شریف ٹویٹ کروے سو آف وہ جو ایڈ سنڈ ٹو ٹرکی وہ ایک ٹویٹ کی اور وہ جو ہے ائرپورٹ میں وہ تصویر دیکھیں میں نے مطلب اتنے فارغ ہیں یعنی کہ فراغت کی انتہا دیکھیں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس پولیسی نہیں ہے کام کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ جو آپ بات کری تھی اندلیب بسیکلی ان کو وہاں جا کے وہ کھانا تھا کباب کھانے تھے جیسے ان کے بڑے بھائی کو وہاں جا کے کباب کھانے تھے تو یہ ان کا یہ پرابلم ہے اچھا بہت پسند ہے جی مزمیل صاحب میں آپ سے پوچھا چاہوں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ یہ اب الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت میں کچھ سٹیبلیٹی آئے گی اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ معیشت کی سٹیبلیٹی معیشت کا جسے کہتے ہیں مہور یا سینٹر آف گریوٹی وہ وفاق ہے جب تک وفاق جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی سوہوں کے الیکشنز بے مائنے یہ تو سوہے کی حکومت تو ہمارے پاس آج سے ڈیزن پہلے بھی تھی نا پچیزن پہلے بلکل ٹھیک ہے لیکن ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں تھی عمران خان نے جو ہے جب پنجاب اور کے پی کی اسیمبلی کو تحلیل کروایا تو اس کے پیشے ان کے جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ 66 فیصد ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر 65 سیٹے جو ہماری وفاق جو نیشنل اسیمبلی میں تھی تو یہ 66 فیصد کی جگہ ان کو شاید شرم آ جائے گی تو پورے جو ہے ملک میں الیکشن ہو جائے گا لیکن مطلب شرم تو پاس سے بھی نہیں دوسری اور وہ جو ہے بے شرموں کی طرح پہلے تو کہتے تھے کہ آپ پنجاب اور کے پی توڑو ہم پورے ملک میں کرائیں گے پھر ایسے بھاگے ہیں وہاں سے الٹے پیت کہ جو ہے پھر الیکشن نہیں کرا رہے تھے ابھی ہم بات ہی کر رہے ہیں تو اچھا ہوا یہ ہم نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ ساروں سے ساتھ مل کے دیکھا ہے اب دیکھتے ہی کیا کرنے جانے ہیں تو جب تک وقفہ کی حکومت میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور آج جو آئی ایم ایف جو آئی ایم ایف نے آج جو ادھورہ پروگرام چھوڑا ہے نا اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا کنسان ہے اور پیچھلے جنہوں آپ کو یاد ہوگا میڈیا میں بھی بات چل رہی تھی کہ پاکستان کی تو اصل میجورٹی پارٹی تو پی ٹی آئی ہے اس سے بغیر جو ہے مشاورت انہی ہے آپ کیسے کریں گے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وقفہ کی حکومت میں الیکشن نہیں ہوں گے وقفہ میں الیکشن نہیں ہوں گے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی کیونکہ پولیسی کا ظاہر ہے تو سلسل بھی ہوتا ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے پاس تو پولیسی ہے ہی نہیں آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب عساق ڈار صاحب دنیا کے مائناز معیشت دان پولیسی جو وہ ہے میکر وہ جب آئے تھے ایئر فورس کے جہاز میں پاکستان تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کو کا میرا بہت تجربہ ہے میں ان کو سبق سکھاؤں گا تو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو مذاقرات رہے تو سبق کس نے سیکھا پھر ان مذاقرات کا ریزلٹ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سبق تو جو ہے بائیس کروڑا آپ نے سیکھ لیے وہ تو ان کو کیا پرک پڑتا ہے وہ جو ہے لندن میں ان کا سب کچھ ہے پاکستان میں بھی جو ایئر فورس کے جہاز میں بھونتے ہیں جب دفتر سے نیچے اترتے ہیں تو گارڈوں کے حسار میں جاتے ہیں وہ تو سبق تو جو ہے نا ان کی جو بھی انہوں نے کیے بائیس کروڑا عوام ملک کے جو ہے تاریخی جسے کتنے نو لیول پر ریزلٹ چلے گئے تین ارب دالر سے زیادہ نیچے چلے گئے پھر جو ہے مہنگائی جو ہے پچاس سال کے ریکارڈ تین کے پچھتر سال کے ریکارڈ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو آئی ایم ایف سے جو جو چیزیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئی ایم ایف کو نا آخری میں آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ یہ کیے کہ ان سے بلینک پیپر پر سائن لے لی ہے کہ آپ نے یہ 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 کرنا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے پروگرام نہیں آیا تو میں آج ایک پروگرام میں بول رہا تھا کسی کو کہ یہ جہیز بھی لے لی اور انہوں نے طلاق بھی لے لی وہ جو نہیں ہے سارا جہیز جو ہے یہ کر دیا تو اللہ معاف کرے بڑا سخت ٹائم آنے والا ہے جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے کرنا تو تھا ہم بھی اب جائیں گے ہمیں بھی کرنا ہے لیکن ہم آئی ایم ایف کے علاوہ بھی راستے گھونڈیں گے آئی ایم ایف کے صرف آئی ایم ایف پہ نہیں بیٹھ جائیں گے آئی ایم ایف کو بھی لیں گے اور آئی ایم ایف کے علاوہ خود انہوں نے ساری کے لیے خود راستے بھی نکالیں گے جیسے دو در اٹھار آنے میں کیا تھا بلکل بلکل اور پچھلی حکومت میں جو لوگ تھے ان کا بھی ٹرس تھا تو لوگ اپنا پیسہ انورسٹ بھی کر رہے تھے ابھی تو عوام اپنا پیسہ نکال رہی ہے اور اور سیس تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو وہ ہے جو بھیجتے ہیں پاکستان واپس پیسہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا جی اندلیب صاحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی تو انہوں نے ایک اپنی جو آخری تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اب گمنامی کی زندگی گزاروں گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے یعنی کچھ کبھی انکر پرسن کبھی صحافی ان لوگوں کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ اپنا پیغام جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں بلکہ اور تو ایک طرف تو انہوں نے ایک قسم کا آپ یہ کہیں کہ عمران خان کا جو موقف تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ویسے تو مطلب پریٹینڈ تو یہ تھا کہ قانونی طریقہ ہے لیکن اصل میں جو پلاننگ ہے وہ کہیں اور ہوئی تھی وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ خود ہی اطراف کر لیا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیوں اپنا میسیج بار بار دیتے رہتے ہیں اور وہ کیوں گمنامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ آج ہمارے لیے دو ہمارے جو ہم نے ہمارے سٹانسز تھے نا وہ پورے ہو گئے ایک تو الیکشنز کا اور آج جو ہمارا ریجیم چینج کا جو سٹانس تھا وہ پورا ہو گیا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی جو ہوتا ہے وہ سچ کو خود لے آتا ہے مطلب یہ بلا رہے ہیں وہ جو چودری کو اس کے ساتھ چھ گھنٹے بیٹھ رہے ہیں اور پھر یہ جو جملہ ہے نا یہ دیکھیں یہ اطراف جرم ہے کہ یہ لوگ یعنی ہماری جو تھی ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا یعنی یہ سٹانسز کا مطلب ہے کہ ان کو نکالنا پڑے گا اگر ملک کو رکھنا ہے تو پہلی بات تو یہ اطراف جرم ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے زبردستی چلتی ہوئی حکومت کو نکالا اور خطرناک یہاں بات ہے ہاں ہم بڑے خطرناک تھے ہم تو چھ فیصد گروہ تھے یہ تو چاہتے تھے زیرو پرسنٹ آ جائے تاکہ امریکی اڈے دے سکے تو وہ پلان تو ہم بڑے خطرناک تھے کہ ہم نے پاکستان کا پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ پاکستان اسلامی ورلڈ میں ایک پاور اور لیڈر بن کے اوپرا دو ہم نے وائیسی کانفرنسیں سندرہ سال بعد ایک افغانستان پہ کی ایک اوورال کی پاکستان کا نام ساری دنیا میں اوپر جا رہا تھا پاکستان کی ایکسپورٹ پہ ریکارڈ توڑ رہی تھی پاکستان کو کوویڈ کا دیا جا رہا تھا کہ کوویڈ مینجمنٹ میں ڈبلیو ایچو نے لکھا آرٹیکل کنٹری مینجر نے لکھا کہ کیسٹڈی ہے پاکستان کی ٹاپ تھری ملکوں میں تھا پاکستان میں جب ساروں کی گروہ ریٹس مائنس ایٹ انڈیا کی مائنس ایٹی پاکستان میں چار فیصد تو یہ ہم خطرناک اس لیے ہوگئے ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ باجباز صاحب جو ہے وہ چونکہ انسان جب گلٹی ہوگا تو وہ گلٹی گلٹ کو اسیج کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور یہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اب ہوا کیا کہ پکستان میں جب یہ آرٹیکل آگیا پھر ایک اور اپنے اینکر کو فون کیا کہ ہلو ان کو کہہ دو کہ یہ مینے نہیں کھا تھا بلکہ تم جاوتی سے کہہ دو کہ میں نے نہیں کھا تھا ملے نہیں یہودہ bow ont ہے کہ باجی چوڈری ہےž جو پیٹھا ہوا ہے وہ کہہ ہاں جو پیٹھا ہوئے ہیں وہ کہہ حرام نحل نہیں کھا تھا لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا نہیں کھا تھا تو میں اگلے اٹیکل لکھوں گا اور اگلے اٹیکل پر میں سوچ کے باتھوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کھا تھا پہلے تو انہوں نے ایڈمیٹ تھی تھا کہ چھ سال میں پانچ سال وہ مداخلت کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا پچھلے سال سے میں نے چھوڑی تھی تو پانچ سال مداخلت کا فشن کی ہوئی ہے انہوں نے اون ریکارڈ پبلک لیتا ہے اب انہوں نے ایڈمیٹ کرتی ہے کہ حکومت انہوں نے نکالی اس سے پاکستان سخت معاشی اور گلوبل اور سیاسی بوران میں مقتلاح ہو گیا پاکستان میں غربت پڑ گئی پاکستان میں روٹی کھانے کو نہیں ہے اس وقت یہ سب کچھ ایک آدمی کے ایگو پہ ہوا جہاں ہمارے ادارے جو پاکستان کے ساتھ کھاڑ کر رہے گا وہ خود اطرافے جن کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ نہیں اداروں کو کہ ایسے بندے نے جسے وہ خود اوپن لی ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو اس دہج پہ پہنچایا ہے اس کو پکڑے اور اس کو اس کی اکاؤنٹی بلیٹی ہو اور اس کو سزا دی جائے جی بلکل لاؤ کو جو ہے اپنا راستہ ضرور لینا چاہیے اور جو بھی لاؤ کے کارڈنگ ہے ان کو اپنے جو بھی ان کا گناہ ہے اس کو فیس کرنا چاہیے آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں جو ہے سٹیبلیٹی آئے معیشت بہتر ہو اور عوام کو ریلیف ملے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ